بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی بابا شاہ صاحب حاجی اپنا میزمان حاجی فیاض بلوچ صاحب ظاہر محمود کھوکر صاحب آمیر سعید انساری صاحب چوزی آمیر علائن صاحب شیخ عمد رفیق رانہ آمیر یوسف بلک بلید کھوکر لہرہ صاحب خان مرز عدیل اور بگیڑے کیسر صاحب اور آپ تمام لوگوں کو سلام بھولیوں میر جانگیر وہاں کڑے ہیں سامنے آپ کو نام رسپ نہیں لکھا ہے میرے بھائی ہیں نام بھی ہمارے ایک ہے اللہ کا شکر ہے بہت بیرمان ہے بہت اچھے آتے ہیں خیر میں آج بہت بہت میری دل میں خوشی ہوتی ہے مرتان آکے آپ کو معلوم ہے اب تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ یہاں میں میرا آبائی گھر ہے اسی ہلکہ یہ ہلکہ جو ہے یہ میرا آبائی گھر ہے یہاں میں میں سیاست شروع کی حادثاتی طور پہ حادثاتی طور پہ رہیمیہ خان میں حادثاتی اس لئے کہتا ہوں کیونکہ میں سیاست میں تھا نہیں میں وہاں ایک شکر میں چلا رہا تھا اور وہاں پہ میرے پہنوئی احمد محمود صاحب الیکشن نہیں لٹھ سکتے تھے انہوں نے مجھے اپنے سیٹ پہ کھڑا کر دی میں نے کہا بھائی میں نے سیاست کا رہی نہیں کی تھی اب آپ مجھے کدھر لے آئے ہو انہوں نے کہا آپ گھر بیٹھیں آپ کو ہم الیکشن جتوا دیں ایسی کیا انہوں نے اور میں الیکشن جیتی ہے کہ ان کا آبائی ہلکہ ہوا کسی مجبوری سے وہ نہیں لڑھ رہے خیر جب میں گیا اسیمیلی میں اور میں جا کے دیکھا حالات کو تو میں نے فیصلہ سوچا یہ میں نے اس وقت کہ یار اگر اس ملک کی بہتری کرنی ہے تو آپ اپنی جیب سے جیتا مردی خرچ کرلو وہ ناکافی ہے اس ملک کی بہتری کرنی ہے تو ملک کو صحیح طریقے پر چلانا ہے اس ملک کو چلانا ہے تو آپ نے حکومت میں آگے چلانا ہے یا سیاست کر کے چلانا ہے اس دن سے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب آئندہ سیاست پر حصہ دوں گا مگر میں کسی مانگی تانگی سیٹ پر یہ کام نہیں کرتا تھا تو پھر میں پانچ سال جب ختم ہوئے تو میں وہاں سے چلا اور میں اپنے آبائی نوذرہ میں آگیا جہاں پہ میں اس کاروبار تھا جہاں پہ میں رہاں تھا جہاں پہ میں کام کرتا ہوں نوذرہ میں آگے میں نے سیاتھیں شروع کی جب میں گیا تو لوگوں نے کہا کدھر چلا گیا ہے یہ اکر سفارے کے ارام سے بیٹھا ہوتا ہے رہیمی ارخان میں یہاں بڑے تکڑے تکڑے لوگ ہیں فلانے 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 یہ اس کو نہیں بیٹھے دیں گے یہاں پہ اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ نے بڑے مہربانی کی میرے اوپر لوگوں نے مہربانی کی میرے اوپر اور میں پہلی الیکشن میں چالیس ہزار ووٹ سے جیتا ہوں اللہ کا شکر جانگیز ہمتری بابا حسین مہا میں نے سیاست کی اور بھی الیکشنری جیتے بڑا گروپ بنا گیا بڑا کام کیا لوگوں نے بڑی محبت دی فیل ایک دن ہی آیا کہ مجھے کہا گیا ریکویسٹ کی گئی کہ ترین صاحب آپ اپنے آبائی گھر میں جا کے اور وہاں سے آپ ضرور کامیاب ہوگے میں نے کہا بھائی مہمان میں نے کبھی کی نہیں ہے میں لوگوں بیٹھا ہوں یہی مجھے رہنے دو انہیں کہا نہیں آپ جائیں وہاں پہ اور آپ لوگوں چھوڑ دیں میں نے کہا بیٹا بہت سے کام کر سکتا ہوں جہاں جن لوگوں نے مجھے عزت دی ہے نا ان لوگوں کا ساتھ میں نہیں چھوڑ سکتا تو میں نے لوگوں بھی رہنے اور میں آیا ملتان اور میں نے یہاں کاغذ جمع کرائے اور میں یہ بتا دوں کہ جب سے میں نے کاغذ جمع کرائے اور الیکشن میں میں باہل میں آیا ہوں تو یہ آپ لوگ یہ محبت اتنی ہے اتنی ہے کہ میرے ملتان وارے لوگ بھی پریشان ہو گئے ہیں کہ یار یہ ایسے نہ ہو کہ یہ ملتان سے آیا تو ملتان ہی رہے مجھے ہیں یہ میں آپ سے باتا کرتا ہوں یہ میں آپ سے باتا کرتا ہوں کہ مجھے جو بھی عدد دیتا ہے جو مجھے سپورٹ میں کھڑا ہے جو مجھے بوٹ دے گا اگر آپ نے یہ کامیاب کیا میں ملتان کو کبھی نہیں چھوڑ گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ تعالی اس حلقے کو ایسا ہم بنائیں گے چمکائیں گے ایسا چمکائیں گے انشاءاللہ کہ یہ یاد کریں گے لوگ انشاءاللہ تعالی جیسے میں کہتا ہوں لوترہ میں کہ لوترہ کے لیے میں نے بڑا کام کیا بیسے یار آپ کو شاید خبر آئی ہے نہیں آئیے میں کافی کام کیا تو میں لوترہ کے لوگوں کو کہتا ہوں جلسے میں کہ میں نے اگر پہلے سو سو کا کام کیا تھا اب اس عمر میں اور اس الیکشن کے بعد میں پانچ سو کا کام کروں انشاءاللہ ملتان کی اس حلقے کی خوشکبری ہے انشاءاللہ الیکشن آپ مجھے جتوائیں گے میں یہاں کام سو سے نہیں شروع پانچ ساتے کروں گا انشاءاللہ اور ملکے یہاں پہ بابر شاہ صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ اس طرح ہم میند سے کام کریں گے نون لیگ اور استقام پاکستان پارٹی مل کے کام کریں اور اس حلقے کی قسمت بدلیں اس حلقے کی شکل بدلیں اس حلقے کو اتنا نمائع کریں سارا ملتان آ کے کہے کہ یار ساڑھے گھرے پر آؤ الیکشن لڑو مگر میں آپ لوگوں کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کی بڑی مہربانی ہے میں یہ ایک اور بہت اخیر میں ہاں ہوں میں پیانسان صاحب ہماری ہوست ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی ہے آپ کی اور میں آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں انشاءاللہ آپ نے لوگوں کی خدمت کر دی اور ہماری ضرورت جہاں پڑے گی ہم آپ سے حاضر ہیں کمال یہ ہے اللہ تعالیٰ بھی قدرت ہے اللہ تعالیٰ بھی قدرت ہے کہ ٹھیک میں فیصلہ کی تک پنجی روپے ایسا کیونکہ سیندھ پنجی روپے اضافی ہے پیٹا میں جو بات تو کر دی پنجی روپے اضافی ہیں تھا میں نے کہا یہ نہیں سکتا کہ سیندھ پنجی اضافی ہو میں ایسا پنجی پنجی گھڑ دے ہو میں اعلان کر دیتا جسے کروڑ بھی آدھے پہن میں کوئی نقصان نہیں تھا نقصان نہیں تھا کیونکہ چینی ریڈ بات ہے جو ہی سیا اصل سبق یہ ہے سبق لوگ اندھا خیال کرے سو اندھا ہاتھ پکڑے سو تو اللہ تعالیٰ دوڑا خیال کرے سو انشاءاللہ اصا کٹھے بابر شاہد ہے میں ملتے جوڑی بنتے ہلکے دی خدمت کرے سو انشاءاللہ دی خدمت کرے سو انشاءاللہ تعالیٰ دی ہلکے دی ہوجی کم پیسوں انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھے جب میں گیا اسمبلی میں اور میں جا کے دیکھا حالات کو میں نے فیصلہ سوچا یہ میں نے اس وقت کہ یار اگر اس ملک کی بہتری کرنی ہے تو آپ اپنی جیب سے مردی خرچ کرلو وہ ناکافی ہے اس ملک کی بہتری کرنی ہے ملک کو صحیح طریقے پر چلانا ہے اس ملک کو چلانا ہے تو آپ نے حکومت میں آگے چلانا ہے یہ سیاست کر کے چلانا اس دن سے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپ آئندہ سیاست پر حصہ دوں مگر میں کسی مانگی تانگی سیٹ پر یہ کام نہیں کرتا تھا پھر میں پانچ سات جو ختم ہوئے تو میں وہاں سے چلا اور میں اپنے ابائی لوتھرہ میں آگئے جہاں پہ میرے کاروبار تھا جہاں پہ میرا کام تھا جہاں پہ میں کام کرتا ہوں لوتھرہ میں آگئے میں نے ساتھیں شروع کی جب میں مدر گیا تو لوگوں نے کہا کدھر چلا گیا ہے اکر سے فارغ ہے ارام سے بیٹھا ہوتا رحمی ارخان میں یہاں بڑے تکڑے تکڑے لوگ ہیں فلانے 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 یہ اس کو نہیں بیٹھے دیں گے یہاں پہ اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ نے مہربانی کی میرے اوپر لوگوں نے مہربانی کی میرے اوپر اور میں پہلی الیکشن میں چالیس ہزار ووٹ سے جیتا ہوں اللہ کا شکر